اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سوال سے آگے میں ہوں لینا شگری گزشتہ ہفتے وزیر آزم شہباز شریف صاحب کی جانب سے وزیر دفاع خواجہ عاصف صاحب کی زیر صدارت ایک نور اکنی کمیٹی تشکیل دی گئی کانسٹیٹیوٹ کی گئی اور وہ کمیٹی تجاویز اس نے پیش کرنی ہے جو عوام دوست اقدامات ہیں بجٹ میں جو کہ شامل ہونے چاہیے اس سے متعلق وہ تجاویز دیں گے اور اسی ہفتے کے آخر میں جب ہم دیکھیں گے کیا بجٹ پریزنٹ کیا جائے گا الیکشن یئر بجٹ ہوگا کتنی سپیس ہے موجودہ حکومت کے پاس عوام کو ریلیو دینے کے حوالے سے اس پر گفتگو ہوگی لیکن ساتھ ساتھ پی ڈی ایم کے سربراہ جناب مولانا فضل رحمان صاحب نے گزشتہ روز جو یہ بات کی کہ الیکشن سے قبل دیکھنا ہوگا کہ آیا کہ ملک کو نئے ہنگاموں کی طرف لے کر جانا ہے یا پھر معیشت کھڑی کرنی ہے اس کو کس تناظر میں اس سٹیٹمنٹ کو دیکھا جائے کیا الیکشنز اپنے وقت پر اور جو بارہ اگست کی ڈیٹ بتائی جاری ہے کہ نیشنل اسیمبلی اپنی مدت مکمل کرے گی اس کے اکورڈنگلی ہی الیکشنز اکتوبر میں ہوتے دکھائی دیں گے اور جو موجودہ بہران ہے ایسے میں جو تمام پاور سٹرکچر کے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کا ساتھ بیٹھنا اور اس کرائیسس سیچوئیشن سے ملک کو باہر نکالنے کے لیے کیا کوئی راہ ہموار ہوتی دکھائی دے رہی ہے اس حوالے سے گفتگو کریں گے اور بڑے دیگر معاملات ہیں جو میں نائنٹ اور ٹینٹ کے بعد کا جو سیناریو سامنے آیا اور سابق وزیراعظم کی جانب سے جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ ان کی ڈریکٹ انوالمنٹ اس ان واقعات میں نہیں تھی کیونکہ وہ اریسٹڈ تھے کیا وہ اس سے اپنے آپ کو ڈس اسوسیئٹ کر سکتے ہیں اور کیا واقعی میں ان کے خلاف مقدمہ فوجی عدالتوں میں چلایا جائے گا اس حوال سے گفتگو کریں گے ہمیں جوئن کر رہے ہیں وزیر دفاع جناب خواجہ محمد عاصر صاحب خواجہ صاحب سب سے پہلا تو سوال بجٹ سے مطالق آپ چونکہ اس کمیٹی کو جو ہے جو نورکنی کمیٹی ہے اس کو آپ ہیڈ کر رہے ہیں تجاویز دینی ہے عوام دوست جو پرو پور ایڈوائسز اور میجرز کی بات کی جاری ہے کس حد تک ریلیف ایکسپیکٹ کرے عوام بس ملہر اخوان رہیم بیسکلی ہمارا جو منڈیٹ ہے اس کمیٹی کا کہ آلڈی بجٹ میں کئی سالوں سے یا دہائیوں سے سبسیڈیز دی جاتی ہیں تو ہماری دانست میں جو سبسیڈیز ہیں وہ ٹارگٹ تک نہیں پہنچتی سم ویر اس سفر میں جو انہوں نے تیہ کرنا ہوتا ہے گورنٹ ایکس چیکر سے جو مستحق افراد ہیں یا مستحق سیکٹرز ہیں ان تک پہنچتے پہنچتے وہ جو ہے نا وہ یا تو بالکل اپنا اثر زائل کر جاتی ہے اور یا اس کا امپیکٹ جو ہے نا وہ اتنا نہیں ہوتا جتنا جس نیت کے ساتھ جو ہے سبسیڈیز دی جاتی ہے یہ میں آپ کو ایکزامپل دیتا ہوں مسلمنا جو یوٹیلٹی سٹورز ہیں یوٹیلٹی سٹورز کی جو پریزنس ہے وہ سارے صوبوں میں نہیں ہیں پنجاب میں میرے خیالے سب سے زیادہ ہے اگر چلیں عبادی کا بھی کہہ لیں کہ عبادی یہاں پہ زیادہ پھر بھی میں سمجھتا ہوں دوسرے صوبوں میں بہت کم ان کی پریزنس ہے ان کو اس وقت مہتے تیس یا پینتی سرب رویے کی سبسیڈی ملتی ہے وہاں پہ جو عوام جاتی ہے وہ سمال پرسنٹیج تین پرسنٹ کے قریب جو ہے عوام کی ایکسیس ہے آہ یوٹیلٹی سٹورز میں پینتی سرب رویہ جو ہے نا جو مجھے یاد پڑتا ہے ان کو دی جاتی ہے فگر جو بتائے گئے ستر کی دہائی میں جب سوشلیزم اپنے عروج پہ تھا تو یہ چیزیں انٹیڈیوز ہوئی تھی اس وقت صحیح تھی جو بھی اس وقت کانٹیکس تھا اس چیز کا صحیح تھی لیکن اور فورٹی یارس فورٹی فائیویئرس ایسیس ہے ایک دی ایوٹیلٹی سٹور ہے اس لیٹیلٹی تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ ہم ہمارے پاس ڈیٹا ہے ہمارے پاس مستحق لوگوں کا ایک بروڈ بیشٹ ہمارے پاس ایک ڈیٹا ہے انفرمیشن ہے اس کو استعمال کر کے ہم ان کو کسی بھی ویہائیکل کے ذریعے جو ہے جو تارگیٹڈ سبسیڈی دی جائے تو میں نے ایک آپ کو ایکزامپل دیا ہے یہ پرہیپس دس کن بی ریپلیکیٹڈ ان آدھر سیکٹرز آلسو جہاں پہ سبسیڈی دی جاتی ہے بجلی میں سبسیڈی دی جاتی ہے بجلی میں اتنی سبسیڈی دی جاتی آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے جتنی سبسیڈی دی جاتی ہے وہ ضرور دینی چاہیے ضرورت بھی ہے لوگوں کو اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اس کا بھی کوئی میتھڈ ایسا ہونا چاہیے یہ جو ٹارگیٹ تک پہنچے جو ہے لوگوں کو جو ہے نا سسٹم میں بہت سی چیزیں خرابیاں موجود ہیں جن کی ویسے آہ ڈسٹیبوشن کمپنیز کا یا جنریشن کمپنیز کا جنکوز کا آہ ان سب کے اتنا زیادہ اس میں ویسٹیج ہے یا ایکسپینسز جسٹیفائید اور آن جسٹیفائید میں وہ جیجمنٹ نہیں دوں گا آہ کہ وہ سبسیڈی میں وہ یعنی جو اس اس ہول کو فیل کرنے کے لیے جو ایکسپینڈیچر کا ہول جو ہے وہ سبسیڈائیز ہمیں کرنا پڑتا ہے ہم اس وقت جو ہے ایک سرٹن لیمنٹ تک جو ہے بجلی جو ہے وہ بڑی سبسیڈائیز دیتے ہیں وہ بڑھا ہی جا سکتی ہے دو سو تک لے جائی سا دائی سو یونٹ تک لے جائی جا سکتی ہے بڑھ خواہ صاحب قطق علامی کے معافی لیکن ایک جو کہا جاتا ہے کہ ریونیوز ہمارے سٹیگننٹ ہیں اور جو ساتھ ساتھ ڈیٹ ہے مطلب یہ ہر اور ہر حکومت میں یہی ایشو نظر آتا ہے اب اس کے لحاظ سے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی میجرز اور وہ میجرز جو ہے وہ ان پلیس نظر آئیں گے کچھ کچھ شورٹرم ہے کچھ لانگ ٹرم ہے جو ہے آپ کو جو ہے نا آپ کے سب سے زیادہ بجلی بجلی کی جو شعبہ ہے یا پاور سیکٹر جو ہے میرا خیال ہے سب سے زیادہ وہاں پہ اگر گنجائش ہے کہ اس کو کنٹرول کیا جا سکے مثلا بجلی کی چوری جو ہے آلٹیمیٹلی پھر اس کو سبسٹیز کرنا پڑتا نا آپ کی بجلی جو ہے وہ جنریٹ ہو رہی ہے اس پہ خرچہ آ رہا ہے لیکن اس کا بل نہیں دیا جا رہا بعض ہمارے شہر ہیں بستے ہوئے شہر ہیں داسترس بارہ بارہ پندرہ پندرہ لاکھ عبادی کے چاریس چاریس لاکھ عبادی کے تیس تیس لاکھ عبادی کے جن کے این جو سینٹر ہے شہر میں اس میں ستر ستر اسی سی فیصد بجلی چوری ہو رہی ہے جتنی سپلائی کی جاتی ہے اس کا ستر اسی فیصد چوری ہو جاتی ہے میں شہروں کے نام بھی بتا سکتا ہوں لیکن اچھا نہیں لگے گا تو وہ آلٹیمیٹلی اس کو پھر سبسٹیز کرنا پڑتا ہے سبسٹیز میرا مطلب ہے اس نقصان کو پھر حکومت کو برداش کرنا پڑتا ہے بعض جگہ ایسی ہیں ہمارے ملک کے اندر جہاں پہ ایک تو میٹر لگا کے بجلی چوری کرتے ہیں نا وہ کہتے ہیں جی ہم نے ڈریکٹ لینی ہے کنڈا لگانا ہے ہم نے میٹر لگانا ہی نہیں ہے ایز ایٹ رائٹ بجلی جو ہے نا وہ میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا اور دوسری اس کے علاوہ جو ہے نا ہم نے جو اس وقت میسیو جو ہنڈرز اف بلینز اف روپیز بلکہ ہزاروں میں چلے جاتے ہیں جو اس وقت انڈسٹریز ہیں یا گورنمنٹ کی کمپنیز ہیں جو پچھلے پینتیس چالیس سال سے جو اس کو گورنمنٹ پرائیوٹائز کرنے کی کوشت کر رہی ہے لیکن جو لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو وہ ان کو پرائیوٹائز نہیں ہونے دیتے بعض گورنمنٹ کی جو انٹیٹیز ہیں ان کا کسی کا تین سو ارب روپیہ کرزہ ہے کسی کا چھ سو ارب روپیہ کرزہ ہے کسی کا آٹھ سو ارب روپیہ کرزہ ہے یعنی کہ ان کے کرزے ہی اگر ٹوٹل کریں تو وہ تقریباً چار ازار تین چار ازار ہمارا جو سرکلر ڈیٹ جو ہے ہمارا چار ازار ارب ہے جس میں پٹرولیم اور یہ جو ہے اگر ہم نے فنانچلی جو ہے وہ وائبل ہونا ہے تو ہمیں یہ ساری چیزیں جو ہے نا کرنی پڑیں گی اور اس میں میں ایک فکرے میں ڈیفائن کروں گا کہ یہ ساری جو ہے نا اس کا یہ ساری جو میں نے آپ کو پرابلمز بتائی ہیں ان پرابلمز سے فائدہ جو ہے ایک مخصوص طبقہ جو ہے نا وہ اٹھا رہا ہے یعنی ایلیٹ کیپچر جس کو کہتے ہیں نا اٹھا رہا ہے بعض ایسی کمپنیز ہیں جن کے ستر اسی ارب رویہ سال کا صرف سود گورنمنٹ ادا کر رہی ہے لیکن وہ کورنمنٹ کمپنیز جو ہے چل رہی ہیں بخور صاحب ڈیفنس بجٹ میں تجاویز کوئی دی گئی ہے اس میں کٹوٹی کے حوالے سے اس میں ہے وہ بھی بیلٹ ٹائٹننگ بلکل کر رہے ہیں بعض چیزیں جو ہے نا وہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ان کو پوسپون کی جا رہی ہیں یا ان کو جو ہے اس وقت جو ہے بیک برنے پر رکھا جا رہا ہے تاکہ ان حالات میں جو ہے جتنا بھی سیف کیا جا سکے پیسہ وہ سیف کیا جا سکے جو ہے تو یہ سارے 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 سکروں میں ہے جی جی وہ وہ خود جو ہے نا والنٹریلی ڈیفنس ہماری جو آہ فورسز جو ہیں تینوں جو ہیں وہ باز پلانز جو ہیں نا وہ پوسٹون کر کے تو فیلال جو ہے نا وہ ایک روم کریئٹ کر رہے ہیں یا ایک سپیس کریئٹ کر رہے ہیں تاکہ فسکل سپیس جو ہے وہ پیدا ہو سکے خواہ صاحب آئی ایم ایف کے ڈیل سے متعلق بڑی چیمگوئیاں ہو رہی ہیں اور پھر جو صورتحال نظر آ رہی ہے جس میں ہم نائنٹھ ریو بھی کنکلوڈ نہیں ہوتا وہ نظر آیا اور ابھی کوئی خبریں یہ آئی ہیں کہ وہ نائنٹھ اور ٹینٹھ ریو وہ کہہ رہے ہیں یکجہ کر کے اس کا اندیا دے رہے ہیں کہ اس کو کنکلوڈ کیا جائے ہمارا انصار ہے کہ پہلے نائنٹھ کمپلیٹ ہو آئی ایم ایف کے مشن چیف کی جانب سے وہ جو سٹیٹمنٹ سامنے آئی تھی جس میں ان کا انصار تھا کہ جی سیاسی اور معاملات میں اگرچہ وہ بات نہیں کومنٹ نہیں کریں گے کوئی رائے نہیں دیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ پیسپول ایک سلیوشن نکالی جائے جو ملک میں اس وقت کی صورتحال ہے جس کو حکومتی سطح پر کہا گیا اور اس پر جو ریاکشن آیا انکلوڈنگ آپ کی سٹیٹمنٹ بھی کہ یہ ہم ہمارے اندرونی معاملات ہیں آپ کو لگتا ہے کہیں نہ کہیں ہمارے برد عمل سے بھی یا کچھ اس قسم کی سٹیٹمنٹ سے کہیں نہ کہیں کھچاؤ پیدا ہوا ہے اور اگر اس طرح سے ڈیل کیا جائے گا تو پھر ڈیل کس طرح سے کنکلوڈ ہوگی دیکھیں میں اس کو تھوڑا سا جو ہے نا ڈسپیشنٹلی آپ کو جواب دیتا ہوں جو بات آپ نے رفور کی بالکل ہمیں ہمارے اندرونی جو معاملات ہیں اس یا سیاسی معاملات جو ہیں ان میں مداخل جو ہے بیجا مداخل جو ہے وہ قطعی طور پر کسی کی بھی میں آئی ایم ایف کی نہیں بات کر رہا کسی کی بھی نہیں باہر سے اس وقت جو لابنگ کی جا رہی ہے میرا اپنا خیال ہے کہ خیال کی یقین ہے کہ ساری لابنگ جو ہے امریکہ میں برطانیہ میں دوسری جگہ جو کی ہے پاکستان کے خلاف اقتصادی پابندیاں لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے ایک انٹرنل بغاوہ جو ہے وہ ناکام ہوئی ہے تو اب ایکسٹرنلی پاکستان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ جی اقتصادی پابندیاں لگائیں اس کے جی کیونکہ یہاں پہ ہیومن رائٹس وائیلیشن ہو رہی ہیں یہ چیز جو ہے پی ٹی آئی کی جو اوورسیز فوکل پرسنز جو ہے نا وہ ایڈوکیٹ کر رہے ہیں اور دیفنیلی امران خان کی ان کو بلیسنگز ہے اس کے شواہد بھی موجود ہیں جی شواہد بھی موجود ہیں اب وہ ہر لحاظ سے پاکستان کو جو ہے وہ کولیپس کی طرف لے جائیں گے کیونکہ ان کی حکمرانی جو ہے نا وہ مانی نہیں جا رہی یا ان کو جو ہے ایک ڈیموکریٹک طریقے سے ریموو کیا گیا اب وہ واپس اپنی حکمرانی چاہتے ہیں بائی خوک اور کروک جو ہے پاکستان کو یہ سیچوئیشن ہو جا کے لوگ مان بھی نہیں رہے امریکہ نے جو ہے افیشلی سٹیٹ ڈپارٹمن نے کہا ہے جی کہ ہمارا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن وہ اپنی طرف سے افرٹ کر رہے ہیں کہ اس طرح کی کوئی سیچوئیشن ہوئی ایک لحاظ سے یہ بات کسی حد تک جو ہے نا آپ کسی سے ادوار مانگیں اپنے کاروبار کے لیے تو وہ آپ کے کاروبار پر کمنٹ پھر کرتا ہے کہ بھئی آپ اتنے ایمپلائیز نہ رکھیں یا ادھر نہ انویسٹمنٹ کریں یا ادھر نہ انویسٹمنٹ کریں تو ہمیں ان چیزوں سے جان چھڑوا لینے چاہیے تاکہ ہم اپنی جو کیا کہتے ہیں آزادی جو ہے سیاسی ازادی اور اپنی ملکی ازادی اور اپنے ملک کا جو ایک خدمتاری جو ہے اس کے اوپر آنچ نہ آنے دیں صرف ہم کیسے جان چھڑائیں گے کیونکہ جب دار صاحب نے آکے عودہ سمالا مفتا اسماعیل صاحب کے بعد تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے نائنٹیز میں بھی مینج کے لیے ہم کر لیں گے مطلب ایک ایک اتھی ہے مینجمنٹ بڑی اچھی بات ہے وہ دار صاحب نے کی پہلے بھی کی ہے بھائی صاحب مسینلنگ نہیں ہوئی کسی بھی سطح پہ کیونکہ اتنے سخت فیصلے کیے جس سے مہنگائی کی سطح کو ہم 38% پہ جاتے ہوئے ہم نے دیکھا تو عوام پہ تو بہت بوجھ پڑا اور اسی آئی ایم ایف کی کنڈیشن کی وجہ سے دیکھیں اس سچویشن میں جو پچھلے دو تین سال میں چار سال میں جو ایکنومک کرایسز ورلڈ ہو رہے ہیں اس میں اور بھی بہت سے کنٹریز مقتلاہ ہیں کچھ ہم سے بہتر ہیں ذرا کچھ ہم سے بہتر ہیں میں مثال نہیں دینا چاہتا لیٹن امریکم میں کنٹریز ہیں ایفریکا میں کنٹریز ہیں ہمارے اپنے سب کانٹیننٹ میں کنٹریز ہیں جو اس وقت ایکنومک لیکن ہماری سچویشن جو ہے نا زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ دگرگو ہیں یا زیادہ سیریس ہے تو یہ دارسہ پوری کشکہ رہے ہیں ہماری مدد جو بھی وٹیور ورث بھی آر ان کے ساتھ ہیں اور دعاگو بھی ہیں سچویشن جو ہے نا جس طرح میں نے آپ کو وجوہات بتائی ہیں ان وجوہات کو امیجیٹلی جو ہے چھے مہینے میں درست نہیں کیا جا سکتا لیکن یہ ضرور بات ہے کہ آپ کو میئرز جو ایسے ایڈاپٹ کیے جا سکتے ہیں جس میں یہ چیزیں دو دھائی سال میں تین سال میں جو ہے درست ہو سکتی ہیں میری دانست میں جو ہے نا ہو سکتی ہیں مولانا صاحب کے میں نے سٹیٹمنٹ اور کوٹ کی تھی کل جو انہوں نے کہا کہ ابھی دیکھنا ہوگا کہ ملک کو نئے الیکشن سے قبل ملک کو نئے ہنگاموں کی طرف لے کے جانا ہے یا معیشت کھڑی کرنی ہے میں دیکھیں الیکشن جو ہے ان کا شیڈول ہے جو اس وقت وہ اکٹوبر میں کسی وقت بھی ہو سکتے ہیں اس وقت میں ہی ہوں گے جی بلکل اس وقت کوئی ایسی کوئی حالات یا کوئی موسم عبر الود نہیں مجھے نظر آ رہا کہ آپ الیکشن جو ہے نہ ہو میں سمیتا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ الیکشن جو شیڈول پہ ہوں گے اور میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ یہ چیز جو ہے جب ڈیلیگیشن پی ٹی آئی کی آئی تھی سینٹ کے اندر جب ان سے بات چیت ہوئی تھی سینٹ کے کمیٹی روم میں تو وہ اگری کر گئے تھے ہم ہمارے ساتھ کے فرسٹ آکٹوبر کو یا تھرٹی سپٹیمبر کو ان سپٹیمبر اور ایلی اکٹوبر میں وہ اگری کر گئے تھے لیکن امران خان ہی اگری کیا اس کا نو مئی کا پلان تھا کہ یہاں پہ تباہی دربات بھی کیجئے ہوں سٹیٹ ویڈی پولیٹیکل سٹیکھولڈر میں نہیں خیال کہ ابھی بھی کوئی ان امبگویس قسم کی اس نے کوئی اس قسم کی کوئی اپنی خواہش سائر کی وہ کمیٹی بنا دی انہوں نے لیکن کمیٹی کے تو ممبرز ہی کمیٹی میں نے تو پہلے دن کہا تھا کہ اس کی متبادل کمیٹی بھی بنا دو کہ یہ چلے جائیں گی یہ میں دو تو چلے گئے ہیں نا حفظ قیصر صاحب اور پرویس خٹک صاحب جو ہے اب وہ نگوشیشنز کی پوزیشن میں تو نہیں ہے نا انہوں نے جو پارٹی کا سٹینڈ جو ہے اس کے ساتھ وہ ساو فیسز ہی تو نہیں کھڑے جس جو امران خان کا سٹینڈ ہے کوالیفائی کر دیا ہے انہوں نے اس چیز کو برخوش صاحب وہ تو جو خچھات کا اظہار کرے تھے کہ جی فورس فولی ان کو پارٹی چھڑوانے پر اور اپنی الیجنس جو ہے وہ ریناؤنس کروانے پر فورس کیا جا رہا ہے جو پارٹی لیڈرز ان کے چھوڑے ہیں جس طرح ان کے کمیٹی کے بھی جتنے ممبران تھے مجھے مجھے ایک بات بتائیں آپ کو آپ کی مرضی کے خلاف فورس کر ستا ہے نہیں ناچرلی نہیں نہیں کر ستا لیکن آپ کو بتائے کہ حالات جو ہیں اور یہ حالات ہیں دیکھا ہے اگر آپ کو بات کر ستا ہے آپ اپنے خیالات اپنے نظریات اپنی وفا اس کے لیے آپ قیمت ادا کرنے کو تیارا ہوں تو کوئی آپ کو پارٹی چھوڑ دکھا نہیں مجھے ممجھے کر سکتا ہے جو لوگ جن کو اوپر پرائس ٹیک لگا ہوا ہے یا جو بکنے کو تیارا ہیں بکتے وہ ہی ہیں اور کوئی نہیں بکتا ہماری پوری لیڈرشپ جو ہے قید ہوئی ہے ہمارے اوپر بھی پریشر تھا دو دو سال لوگ اندر رہے ہیں دس سال نواز شریف کو جو ہے وہ قید ہوئی سر اس دوران جاوید عاشمی صاحب کا اگلے دن بیان تھا کہ آپ سے متعلق بلکہ وہ کہہ رہے تھے کہ جب نواز شریف صاحب کو پکڑا تھا اور وہ دس سال کا جو آپ ذکر کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ خواجہ عاصف صاحب نے سیاست چھوڑ دی تھی اور ان کو کہا تھا میں تو اسیمبلی کا ممبر تھا وہ کہتے ہیں سیاست چھوڑ کے باہر چلے گئے تھے نوکری کے لیے نہیں میں باہر بھی نہیں گئے نوکری تو میں نے کی ہے نائنٹین نیٹیز میں ان کی میرا خیال ہے جوید عاشمی کی ممیری چیک کرنی چاہیے یہ مجھے پہلے بھی کسی دن سوال پوچھا ہے میں تو دوران مشرف کے وقت اسیمبلی کا ممبر تھا جو تقریریں میری ریفر کی جاتی ہیں سوشل میڈیا پر ان کی ڈیٹیں درہ چیک کریں نائنٹین نائن میں جس سن کو ہوئے اس سن میں پکڑا گیا اور میں آکے مارچ میں رہا چھے مہینے کے بعد رہا ہوا ٹک کے فورٹ سے رہا ہوا اس کے بعد جوید عاشمی صاحب کے ساتھ میں ممبر تھا ان کے جب وہ گرفتار ہوئے تھے میں ان کے ساتھ ممبر تھا اور اس زمانے میں میری پریزنس جو ہے وہ کسی اور کی پریزنس جو ہے اپوزیشن بینچوں پہ اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی میری پریزنس ہے فوائے صاحب آپ کی اجازت سے ایک بریک کی طرف چلیں گے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید گفتگو کی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں ہمارے ساتھ ہے وزیر دفاع جناب خواج آصف صاحب فوائے صاحب آپ کو لگتا ہے یہ جو انجینئرنگ اور جو یہ ایک تاثر ہے کہ جی نون لی کے ساتھ بھی یہ ہوا پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی یہ ہوا لیڈرز کو الیمنیٹ کیا گیا لیکن پارٹی اور پارٹی کو کرش کرنے کے لیے دسمانٹل کرنے کے لیے بڑے ہتھکنڈے استعمال کیے گئے ابھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی آپ دیکھیں جو آپ کہہ رہی ہیں ٹھیک کہہ رہی ہیں میں مان لیتا ہوں بات میں آپ سے پوچھ رہا ہوں جو جو آپ دے رہا ہوں کہ اگر پاکستان میں اس طرح کا ہوتا ہے یہ مشرف کے وقت جو ہے لوگوں نے کرانس کیا پی ایم ایل این کے لوگوں نے کرانس کیا وہ پی ایم ایل کیوں بن گئی لیکن پی ٹی آئے کے وقت جو ہے پی ایم ایل این کے ساتھ جو کچھ ہوا لوگ کھڑے رہے ہمیں پروڈکشن آرڈر بھی نہ ملے پروڈکشن آرڈر ایک دن ملا تھا جس ان سینٹ کے الیکشن سے وہ دن ووٹ ڈالنا تھا وہ ووٹ کا رائٹ تھا تو ہمیں آنے دیا گیا پروڈکشن آرڈر بھی نہ ملے پہلے لوگوں کو پروڈکشن آرڈر بھی ملتے تھے پریسیڈنسز موجود تھی سو وی فیسٹ ڈھے میوڑک فور آل موست فور یارز بلکہ میانواز شریف کے کیس میں جو ہے وہ تو سولہ سترہ سے ان کے ساتھ جو بھی ہونا تھا جو بھی پروگرام تھا وہ شروع ہو گیا ہوا تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ تو یہ سارے کے سارے اپنی مرضی کے ساتھ جو ہے وہ ٹی وی پہ آ رہے ہیں گانے گھا رہے ہیں اور جا رہے ہیں تو کیا 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 آپ کس طرح ڈیفائن کریں گے ان کو پولوٹیکل ورکر جو ہے اگر وہ کیا کیا کیاتے تھے کہ تمہارا باپ کی دے کا آزادی ہم چین لیں گے آزادی تو جب اس طرح بندہ نعرہ مارتا ہے چار دن تو گزارہ کرتا ہے تین دن یا دو دن جیل میں رائے کے اس کے بعد جو ہے آزادی بندہ بھول جاتا ہے باپ سے بھی چیننے کی آزادی جو ہے بھول جاتا ہے سر ابھی بھی لیکن ان کے کافی پرویزلائی صاحب ان کے بھی سٹیٹمنٹ آن ریکرڈ ہے چھوڑنا نہیں ہے پارٹی اڑھو گیتے ہیں چلیں اچھی بات ہے اگر نہیں چھوڑتے تو مجھے ایک بات بتائیں ان کو پولیس گسیٹ کے کیوں لے کے جاتی ہے ساتھ حرام سے کیوں نہیں چلتے عزت آبرو کے ساتھ چلے جانا چاہیے اگر جانے ہی ہے جیل میں تو بجائے اس کے ادھر سے پکڑا ہوا ہے امران خان کو ادھر سے پکڑا ہوا ہے اور اس کو گسیٹ رہے ہیں اس کو دکا دے رہے ہیں آدمی اگر آرام سے چل کے جائے لیکن اس کا تو ساتھ اگر آئی ہائی 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 ہائیڈنیس نہیں ہے یہ آپ آرام سے چلیں تو کوئی آپ کو نہیں پکڑ کے پر ڈالتا گاڑی آرام سے چلیں خوش کو کہیں جی میں آپ جا رہا ہوں اب جب آپ ریلکٹنٹ ہوں مجھے امباسی روڑ سے کفتار کیا گیا تھا میں انہی کپڑوں میں تھا میں ٹائشہ ہی لگائی ہوئی تھی سابقا میں ایک میٹنگ سے اٹھ کے آرہا تھا حسین اکبال کے گھر میٹنگ تھی مجھے پکڑا گیا میں نے کہا مجھے یہ پارٹمنٹ لوجست ساتھ ہے میں وہاں سے کپڑے شاہ پر لیلے میں چلے چلتا ہوں آپ کے ساتھ میں نہیں پرابلوم انہوں نے کہا نہیں کہا ہم کپڑے نہیں آپ کو لے لیلے آپ ہمارے ساتھ ابھی چلیں گے چلیں میں یہ نیپ کا جو آفیس ہے وہ تھوڑی دیر انہوں نے مجھے بٹھائی رکھا آخر اس دنہوں میں تھوڑے بہت کپڑے وغیرہ آگے انہوں نے کہی صبح آپ کوٹ میں پیش ہونا ہے آپ نے تو وہاں پہ آپ چیزیں منگوا لیں گے آپ کی منگوا لیں گے چیزیں انہوں نے گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کے بعد مجھے بند کر دیا انہوں نے سیل میں صبح میں کوٹ میں پیش ہوا اس کے بعد میں نیپ کے کسٹڈی میں چلا گیا مہینے کے لیے اس کے ساتھ میں جیل چلا گیا تو یہ کوئی ایسی بات نہیں اور یہ میں نہیں رہا سناولہ کے ساتھ جو کچھ ہوا مرجم قید ہوئی بڑی دلہری کے ساتھ اس نے قید کٹی باپ کی موجودگی میں اس کو پکڑا گیا تو یہ روایات جو ہیں جب ان کی کوئی شقایت کرتے ہیں تو اس کو تھوڑا سا اپنے کی ایک قرائے کے اوپر بھی نظر دڑھائیں چاہیے اگر آپ کے ہاتھ صاف ہیں تو پھر تو آپ کے رسائز کریں لیکن آپ نے جب اقتدار میں رہ کے یہی کچھ کیا ہو اور اب تو جو دیکھیں نا ایک واقعہ ہوا ہے نو مئی کا اس نے پاکستان کی جو ہے نا بالکل بنیادیں ہلا کر رکھتی ہیں پاکستان میں اس طرح کا واقعہ کبھی نہیں ہوا ہے آپ دیکھیں پچھلے پانچ دن میں دیکھ لیں آٹھ دن میں دیکھ لیں دس دن میں دیکھیں کتنی شہید ہوئے ہیں ہمارے کل بھی شہید ہوئے ہیں آج سے تین دن پہلے بھی شہید ہوئے ہیں آج سے ہفتہ پہلے بھی شہید ہوئے ہیں کانٹینیوسلی جو لوگ جن کا اس ملک کے اوپر کوئی اتنا کوئی اثانات نہیں ہیں جتنے میرے پہ ہیں پرہیپس آپ پہ بھی ہوں گے اور بھی لوگوں جو پریولیش کلاسز ہیں ہم تو فائدہ تو یہ ہم اٹھا رہے ہیں نا اس ملک کی وجود کا یا اس ملک کی ایگزیسٹنس کا لیکن بچے جو شہید ہو رہے ہیں اس وقت ہمارے فوجی جو جوان شہید ہو رہے ہیں آفسر شہید ہو رہے ہیں لیفٹیننٹ ہیں کیپٹن ہیں لائشناک ہیں سولجرز ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں وہ اس ملک سے وہ فائدہ نہیں اٹھا رہے جو میں اٹھا رہا ہوں لیکن وہ اپنی جان کروان کر رہے ہیں اس ملک کے لیے دہشتگردی کی جان کر آئیے کیا ہم کہتے ہیں کیا آپ نمائے ان کے مجسمے یا ان کی یادگاریں میں اسمار کی جائیں نہیں بالکل as a nation as an honorable nation ہمیں اپنے شہدہ کے ساتھ اس طرح کرنا چاہیے خواز صاحب highly condemnable مطلب by agree کہ یہ جو ہوا 9 اور 10 مئی کو جس طرح کے واقعات لیکن یہ سابق وزیراعظم کہتا ہے میں directly involved اس میں نہیں تھا اگرچہ اس نے بارہ دن پھر نظمت کی انہوں نے کہا کہ میں گرفتا بارہ دن کیوں نہیں condemn کیا پھر اس نے اس کے بعد بھی نہیں اس کو پتا لگا کس state of mind میں تھا یا کس influence میں تھا کہ اس کو پتا ہی نہیں لگا بارہ دن جو ہے کیا ہوا ہے یہاں پہ he had a telephone اس کی call جو ہیں دو تین callیں جو ہیں وہ کسٹلی میں جو اس نے land line سے خاتون سے جو بات کی land line سے کی تھی land line سے ویسے بھی بات ہو سکتی ہے land line سے telephone ہی ہوتا ہے نا اور چیز تو نہیں آپ کہتے ہیں دیر سے مضمت کی اس کی وجہ سے نہیں نہیں بالکل گورنٹ کہتے ہیں he is a mastermind he is a planner of this whole thing صرف کیسے اسٹیبلش کیا جائے گا یہ ہے ہو جائے گا اور فوجی عدالتوں میں ان کا اٹریل ہوگا جو کپٹل لیل پہ جو اٹیک ہوا تھا ان کا کن اس میں اٹیک ہوا تھا یا کپٹل لیل پہ یا وائٹ آوس پہ جو اٹیک ہوا تھا وہاں پہ لوگوں کو آٹھا نونو سال کہہ دے ہوئی ہیں ایسے لوگ بھی تھے خواتین بھی تھی مرد بھی تھے نوجوان بھی تھے ان کو ہوئی ہیں جو ایسی سیچویشنز میں مختلف انوالک میں سپیشل لاوز جو انووک کیے جاتے ہیں آپ دیکھیں آپ خود انوالو رہے ہیں ہم لوگ اس سارے قصے میں باگرام بندے کون بیجتا تھا ہم ہی بیجتے تھے ایکسپورٹ کرتے تھے ہم بندے بھی ایکسپورٹ کرتے رہے ہیں ہماری ایکسپورٹ آئٹم میں بندے بھی رہے ہیں اس کے پیسے کس نے پکڑے وہ مشرف کی کتاب پڑھ لیں آتا اب اگریب میں کیا ہوتا تھا گوانٹانا مو میں کیا ہوتا تھا یہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے سیولائزڈ انٹرنیشنل کمیونٹی سیولائزڈ بھد انوارٹڈ کامرز میں وہ کیا بائس بائس سال تیج تیج سال وہاں پہ بغیر مقدمے کے لوگ رہے ہیں ہم تو ایک ایسے قانون کے تعد مقدمے چلانے کی بات کر رہے ہیں جس میں ایک اپیل ہے اور دو جوڈیشل ریویوز کی جو ہے گنجائش ہے ہر بائی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ ایک اپیل ہے اور وہ وکیل اپنی مرضی کا رکھیں گے لیکن دیفینڈ اٹ لیکن آپ کہتے ہیں کہ ایک سیولین لیڈر کا ٹرائل ہو فوجی عدالتوں میں اور پارٹی بین کے بھی حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ اتحادیوں سے مشاورت ہو رہی ہے ابھی اس سطح پر کیونکہ آپ کے جو اتحادی ہیں وہ تو کہتی ہے کہ ہم بین کے فیور میں نہیں ہیں کسی بھی سیاسی جماعت کے پہلے بھی ہوا غلط ہوا ابھی بھی نہیں میں خود بھی یہ جو پارٹی کا بین کھوں گا تو اس کے نئے بین نام سے جو پارٹی ریجسٹر ہوئی تھی ہمارے ماضی میں یہ ہے میرا یہ آرگومت ہے کہ بین جو ہے وہ فیوٹیل اس لئے ہے کہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے اور جوہاں وہ نئی نام سے اے این پی بھی ریجسٹر ہوئی پیپلز پارٹی بھی ہوئی سارا کبھی تو مسلم لیگ کے کئی نام ہوئے جس کسی کو پسند دنا رہی اس نے اپنی مسلم لیگ بنا لی تو دیکھت سمتھنی جو میں ہمبل ویو فیوٹیل تو رہ گیا مقدمہ چلنا جو ہے یہ ایویڈنس جس طرح کی ہوگی اس طرح مقدمہ ہوگا وہ قوانین جو ہے نا اپلائے ہوں گے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھوس شواہد موجود ہیں ان کے دریکٹر مولنمنٹ کے آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ ٹھوس شواہد بھی آپ لوگ کے پاس موجود ہیں ڈیر سو سے زائد وہ کہتے ہیں کہ ہم میرے اوپر مقدمے کیے ہیں میرے خلاف سارے شواہد ہونے کے باوجود میں آپ کو آج کی بات بتاتا ہوں انہوں سے ان کو ریلیف ملنے کا سلسلہ جاری ہے نہیں تو ٹھیک ہے اچھی بات ہے یہ تو سر اسی طرح سے الیکشنز میں جائیں گے امام کی عدالت میں تو آپ لوگ گلٹی نظر آئیں گے کہ ان کے خلاف let's leave it to let's leave it to the elections میں آج کی بات بتاتا ہوں میرے خلاف انہوں نے defamation کا کیس کیا ہوا ہے میں نے اس میں جو ہے وہ توشہ خانہ اور یہ فورن فنڈنگ یہ سارا اس میں ایویڈنس لگائی کہ دنیا ساری کہہ رہی ہے کئی بندہ چور ہیں تو اگر میں نے کوئی چور کہا اس کو لیکن میں نے ارلی کہہ دیا میں دوزار بارہ میں کہہ دیا کہ مجھے اس وقت نظر آگیا تھا یہ چور ہے یہ کترہ ہے تو میں نے کہہ دیا میں نے کہا ڈبل شاہ ہے یہ تو میں نے کہی میں نے کونسا اس وقت جو ہے میں نے ارلی ضرور کہہ دیا اب ساری دنیا کہہ رہی ہے میں نے ایویڈنس انہوں نے کہا یہ ایویڈنس ایڈمیسبل ہے یہ ایویڈنس نہیں لگائی جا سکتی ہے ابھی ابھی کچھ دو گھنٹے پہلا ہائی کورٹ میں جو فیصلہ ہوا ہے ہماری فیرمانگوں نے کہا یہ لگائی جا سکتی ہے سو میں کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ ان کی ایویڈنس موجود ہے انہوں نے ایڈمیٹ کیا ہوا ہے چوکت خانم کے پیسے جو ہیں چندے کے خیرات کے زکاعت کے پیسے جو ہیں وہ ریل سٹیٹ میں انویسٹ کی ہے اس نے یہاں کیا ہے اور وہ ایڈمیٹیٹ کے خیرات کے پیسے جو ہیں کہ ہم نے پرپر پرمیشن نہیں لی تھی بورٹ سے شاہد خان کے بورٹ سے جو ہے ادھر چار میں نے ویٹنسز بھی بلائی جو ان کے میمبر بورٹ تھے انہوں نے بھی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کی ہے کہ ساری ٹرانزیکشنیں تھروں آفشور کمپنیز ہوئی ہوئی ہیں تو آفشور کمپنی کا مطلق عمران خان کی کیا ڈیفنیشن ہے آپ کو بھی پتا ہے خود بھی بنائی اپنی ممشیرہ نے بھی بنائی اور ایمنیسٹی بھی ان سے دلوائی سو یہ نہ کہیں کہ اس کے خلاف ایویڈنس نہیں ہے ووٹر جو ووڈ بینک ہے اپیرنٹی وہ کہتے ہیں کہ میرا ووڈ بینک انٹریکٹ ہے ابھی اپیرنٹی بات کر رہی ہیں نا آپ نہیں وہ تو یہ بات کہتے ہیں کہ جی ووڈ بینک ووٹر کہیں نہیں جاتا ابھی بھی پوپلالیٹی سرورز میں وہ لیڈ کر رہے ہیں جب ووٹر جاتا ہے نا پولنگ سٹیشن پر let them decide let's not predict کہ کیا ہونا ہے ساری الیکشن سے پہلے یہ اگر رہیں گے اگر ڈسکولیفائی نہیں ہوتے کسی بھی کیس میں تو آپ کو لگتا ہے کہ خطرہ ہوگا نہیں کوئی خطرہ نہیں ہوگا انشاءاللہ اللہ everything will be okay الحمدللہ public will have the full freedom of expressing their choice and their you know will اور پاکستان تاریکین صاحب کو equal opportunity ملے گی elections میں participate کرنے گی بلکل جو جو prosecution ان کے خلاف ہو رہی وہ تو چلے گی لیکن nobody will ban them from participating in the elections but پاکستان تاریکین صاحب سے جو الیدگی اختیار کر رہے آپ کی جماعت میں کتنے آنے کے خواہش مند ہیں ہم نے تو کوئی نہیں لیا رابطہ کر رہے ہیں رابطہ ضرور کر رہے ہیں رابطہ تو آپ نے پروگرام میں کہا کہ ڈاکٹر فردوس آشک ایوان صاحب نے بھی پیغام بھیجائے نہیں انہوں پیشلے الیکشنوں میں بہت سے پیغام بھیجائے میاں صاحب کو بھی جا کے ملنی تھی لندن میں وہاں سے بھی فون کیا تھا لیکن اللہ محفوظ رکھے سب بڑا کچھ سٹراتیجائز کیا جا رہا ہے کنگز پارٹی تاثر یہی ہے کہ کنگز پارٹی کو دوبارہ کھڑا کیا جا رہا ہے پیپلز پارٹی پنجاب میں بڑی ایکٹیو ہو گئی ہے اور ایسے میں کیونکہ سارے جو ڈرائیونگ سیٹ پر اس وقت پاکستان مسلمی نواز تھی اس اتحادی حکومت میں تو سارا ملبا تو آپ لوگ کی جماعت نے دیا ہے سخت فیصلوں کا آپ کو لگتا ہے کہ سخت فیصلے کرنے پڑتے ہیں اور سارا ملبا آپ لوگ کے اوپر ہو اور پیپلز پارٹی بھی اپنے لیے کچھ نہ کچھ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے یا کنگز پارٹی کھڑی کر دی جائے تو ایسے میں پی ایم ایلین تنہا نہ رہ جائے نہیں میرا نہیں خیال کیوں کہ ایسی سیچویشن ہے لیکن ساری پارٹیوں کو حق پہنچتا ہے کہ وہ کلٹیویٹ کریں پبلک اپینین کو بڑا بنیادی حق ہے سارے سیاسی پلیئرز کا تو اسے تو کسی کو منع نہیں کیا جا سکتا اور میرا حیال ہے کرنا بھی نہیں چاہیے تو اگر کوئی پارٹییں جو آئے ہیں وہ اس وقت فیلڈ کر رہی ہیں جو لوگ اس وقت پی ٹی آئی کو چھوڑے ہیں ان کو یا کوئی نئی پارٹییں بنائی جا رہی ہیں اس کے لیے تو آئی ٹھنک پارٹییں بنای جا رہی ہیں نمبری شوڈ بیوریڈ اور آپ سمجھتے کہ پی ڈی ایم کو پی ڈی ایم کے بینر تلے الیکشنز میں جانا چاہیے میں سمجھتا ہوں لیکن کل مولانا فضل رمان صاحب کی بیان آئے تھا کہ سیٹ ایجسٹمنٹ بعد میں ضرور ہو سکتی ہے لیکن پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے الیکشن جو ہے نہیں ہونا چاہیے ایک یہ بھی آپشن ہے یہ بھی بالکل یہ بھی ویکر بل ہے اس پہ بھی کام ہو سکتا ہے کہ آپ بعد میں سیٹ جب الیکشن ہوں تو آپ ایجسٹمنٹ کر سکتے ہیں کہ کہیں پہ پی ایم ایل این کا کینڈر مضبوط آئے تو کوئی دوسری پارٹیز ویڈراؤ کر جائیں یا کسی اور پارٹی کا مضبوط آئے تو پی ایم ایل این ویڈراؤ کر جائیں اس قسم کی سیٹ ایجسٹمنٹ ہو سکتی ہے تو بوت جو ایک پلیٹ فارم سے لڑنا جو ہے اگر ورکیبل نہیں ہے تو اس سیٹ ایجسٹمنٹ کی جا سکتا ہے اور وزارت عزمہ ایسے میں امیدوار پھر کس کا ہوگا پیونکہ زرداری صاحب بلاول صاحب کے لیے بڑی لوبینگ کر رہے ہیں بلکل آکیا ان کا سب سب کر سکتے ہیں لیکن جو بھی پارٹی جس کے پاس زیادہ سیٹیں ہوں گی نیشنل سیمیلی کی وہی اپنا وزیر اعظم بنائے گی اور صرف آپ نے چونکہ ہمیشہ اس بات پر سٹریس دیا کہ جو بہران سے ملک کو باہر نکالنے کے لیے پاور سٹرکچر کے تمام سٹیکولڈرز کو ساتھ بیٹھنا ضروری ہے ایسے میں کوئی را مزاکرات کے لیے ہم بار اب نہیں ہوگی اور پی ٹی آئی سے تو سوالی نہیں پیدا ہوتا مزاکرات ہوں ہم نے چار پانچ سال کوش کی پی ٹی آئی ہم سے مزاکرات کرے وہ تو بیٹھتے بھی نہیں تھے ساتھ بھی نہیں ملاتے تھے سر اگر اب انہوں نے مطلب دیو لرنڈ دے لیسن دہار پھر ابھی تو چار پانچ دے نہیں ہوئے ہیں ہم نے پانچ سال انظار کی سو اب گنجائش نہیں ہے نہیں میں گنجائش کس طرح why are they are you know now asking for مزاکرات جب آپ نے پارلیمنٹ وٹنس کی ہے پارلیمنٹ میں آتے تھے وہ ملک کو کس طرف لے کر آگے آگے بڑھنے کی طرف بھی تو آیا جائے گا ملک کو مضروب بڑھے گا آپ کا خیال ہے کہ ملک کو آگے جائے اس نے کیا کیا نو مئی کو آپ میں نے ابھی آپ کو کس طرف دیا ہے سو ابھی آپ کے خیال میں ملکل ریلائز بھی ہو گیا جو لے کر آئے تھے جب ناکام ہوا ان کو بھی ریلائزیشن ہو گئی ہے میں نہیں میرا خیال ہے کہ جو جو پلیئرز تھے جنہوں نے اس کو لانچ کیا جو لے کر آئے ان کو تو ریلائز جو ہے وہاں سے ڈیڑھ دو سال پہلے ہو گیا تھا یہ تو میرا خیال ہے جو اس وقت نہیں لیڈرشپ ہے وہ they have nothing to do with that project you know نہیں لیڈرشپ کو کوئی اس پروجیٹ کے ساتھ دور دور تک ان کا تعلق نہیں ہے اور کوئی اس وقت جو الگیشن لگائی جا رہی ہے پی ٹی آئی کی جانب سے کہ جی there is meddling into politics by institutions ایسا بھی کوئی یہ تاثر غلط ہے کیا ہے یہ kettle calling the pot black or pot calling the kettle black یہ ہو رہی ہے مجھے exactly اب یاد نہیں ہے my memory is failing لیکن پی ٹی آئی کو کہنے سے تھوڑا سی شروع ہے یا کرنی چاہیے یہ ایسی باتیں کرتے ہوئے ناظرین اسی کے ساتھ ہی بڑھیں گے ایک اور بریک کی طرف بریک کے بعد حاصل ہوتا ہے welcome back گفتگو کی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں تو آپ کو آدھے لکنگ فور این رو دیار دیار چاہتے ہیں کہ پاوز ملے ہمیں کوئی بیچ میں سے کوئی رسپائٹ اور کسے این رو جا رہے ہیں خوزا پتہ نہیں کس سے چاہ رہے ہیں ہم تو کسی این رو دینے کی پوزیشن میں اور نہ دیں گے صرف میرے ساہیے دیکھیں میری بات سنیں جو جو پولٹیکل اکاموڈیشن کا راستے نو مئی کے بعد بات دو گئے ہیں اس کی وجہ ہے کہ نو مئی کا واقعہ جو ہے نا وہ ڈیریکلی پاکستان کے اوپر حملہ تھا جو انہوں نے نو مئی کو کیا ہے وہ ہندوستان تو کر سکتا تھا پاکستانی کوئی نہیں کر سکتا تھا یہ میری 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 ڈیفینیشن جو ہے نو مئی کے واقعات کی یہ ہے میں بالکل سو فیصدی جو ہے نا کوئی سیاسی بات نہیں کر رہا میری میری عمر میں میں یوں میں نے خاصے سال میرے بیٹ کے ہوئے ہیں تو میری عمر میں کبھی میں امیجن میں نہیں کر سکتا کہ اس ملک میں یہ بھی ہوگا کہ لوگ جو ہے وہ واقعیدہ جلوس نکال کے جو ہے میری وائی وائی انلی ملٹری انسٹلیشنز وائی نوٹ سیویلین انسٹلیشنز ایک سوال جو کہ ریس کیا جا رہے شروع دن سے کہ یہ روکا کیوں نہیں گیا اس باپ کو باپ گیا یوں کون ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ ہزاروں لوگ جو ہے آنکہ ایک گھر کو اٹیک کر دیں گے یا ہزاروں لوگ جو ہے اب دیکھیں وہ پرسوں پرسوں سے ایک نوجوان اس نے سڑک کے اوپر جو ہے رمال بھی باندھا ہوا ہیں اور وہ ایک بام بنا رہا ہے سڑک کے اوپر اور دن ہیس تھوئنگ ٹورڈز جی ایچ کیو گیٹ جو ہے رہے ہیں یہ آپ کی دفاع کی علامت ہے اس ملک کی دفاع کی علامت ہے جنرل ہیڈکورٹرز آپ اس کے اوپر اس کو بام کر رہے ہیں تو ہندوستان کرے گا ہندوستان ہی کریں گے ہمارے دشمن کریں گے یہ پاکستان ہی نہیں کر سکتا آپ جب میوں والی کے بیس کو اٹیک کریں گے وہاں پہ جہاز کڑیں آپ جہاز تباہ کرنے وہاں پہ چلیں ہیں اور آپ کو جو جہاز کھڑے تھے رنوے پہ وہ اتک نہیں پہنچے تو باہر جو جہاز تھا جو سیمبل تھا اس کو آگ لگا دی یہ پاکستان ہی نہیں کر سکتے قطعی طور پر نہیں کر سکتے کوئی پاکستان ہی اس طرح نہیں کر سکتا میری جتنی مرضی شکایت ہو آپ کی جتنی مرضی شکایت ہو حکومت سے لیکن you cannot ان سیمبلز کو نہیں آپ اٹیک کر سکتے non-negotiable چیز ہے یہ کسی پاکستانی کے لیے یہ سوچنا بھی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں اس کی حبل وطنی کے اوپر سوال یہ نشان آئیتا ہے کہ میرے مجھے یہ گریونس ہے مجھے الیکشنی لڑنے دیا گیا مجھے اٹھا دیا گیا مجھے وڈ آن او کانفرنس ہو گیا اور میں جا کے جی اچکیو اٹیک کر دوں گا خواہ صاحب جو لوگ پریس کانفرنسز کے ذریعے ان کی پارٹی اب چھوڑ چکے ہیں اولدو کے ریسٹ ان کو کیا گیا تھا تھری ایم پیو کے تحت اور پھر جب انہوں نے پریس کانفرنسز کی اور اپنے لیدگی اختیار کر لی ان کو دوبارہ ری ارسٹ بھی نہیں ہوئے وہ اور ان کے خلاف کوئی کاروائی بھی نہیں ہوئی اولدو کے چارج یہ ہی تھا اور تاثر بھی یہ تھا کہ انسائٹ کرنے میں تو پھر تمام ماغے تھے دیکھیں یہ تو ایویڈنس بات بات جو جو لوگ جن کا آپ ذکر کر رہی ہیں ان کے خلاف ابھی بھی کیسز ہیں ان کے کیسز جو اینا کلوز نہیں ہوئے ان کو یہ صرف یہ ہے کہ جیلوں سے رہائی ہوئی ہے میں اس پہ کومنٹ نہیں کرنا چاہتا سابق وزیراعظم امران خان صاحب نے بھی مضمت تو اس کے ان واقعات کی کی ہے نہیں بارہ تیرہ دن بارہ تیرہ دن ابھی تک تو بار نہیں ان کے لیے تو فوجی عدالتوں کے لیے آپ کہنے کے کاروائی ہوئی چاہی دیکھیں نا وہ تو پلینر ہے ہی اس دیلٹیمیٹ بینفیشری ہی اس دیلٹیمیٹ بینفیشری کون 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 اکمپلیس ہے اس کے ساتھ جو ہے دیکھا ہی اس دیلٹیرمنٹ ہے خواہ صاحب آخر میں یہ جو اسی اریس سے مطالق لوگوں کے گھروں کے اندر پولیس داخل ہو کے دو روز قبل حماد عزر کے والد صاحب کو اٹھا لیا بیاسی سال کی ان کی عمر ندیم افضل چند صاحب کے والد صاحب کو اٹھا کے لے چلے گئے پھر بعد میں ریلیس کر دیا گیا پچھتر سال کے ان کے والد صاحب آپ کو لگتا ہے کہ یہ صحیح روایت ملک میں سیکھت گیا مجھے نہیں ندیم افضل چند صاحب کو اٹھا گئے لیکن وہ تو پیوٹس پارٹی میں ہے وہ تو پی ٹی آئی میں تو نہیں ہے وہ اس وقت اراک میں موجود تھے اور جب ان کے والد صاحب اٹھا کے لے گئے تو یہ کون سے بلوک ہے اکورڈنگلی مجھے نہیں شہا مجھے میرا میرے لیے جو آج صاحب جو ہیں بڑے جو ہیں ندیم کے والد جو ہیں آج ہی چند صاحب جو ہیں میرے لیے وہ بلکل بڑے بھائی کی طرح ہے میں ان کو نوے کی دہائی سے جانتا ہوں نیاز بندی ہے ان کے ساتھ لیکن دیکھیں میں اس واقعے سے قطع نظر جو ہے جو میں ندیم سے خود بات کروں گا لیکن باقی میں جنرلی آپ کو ایک بات بتاؤں اگر آپ کو اپنے گھر کی جو سینکٹیٹی ہے یا اس کی چار دیواری کا احساس ہے اس کی چادر اور چار دیواری کا احساس ہے تو آپ کو اپنے آپ کو پیش کر دینا چاہیے تاکہ جواز نہ کسی کے پاس نجائز یا جائز جواز نہ پیدا ہو کہ وہ آپ کے گھر کے اندر داخل ہو سر آپ بات درست کہہ رہے ہیں لیکن اگر وہ نہیں ملیں گے تو ان کے والد صاحب کو اٹھا کے لے کے چلے جائے گا یا خواتین کو حراسہ کیا جائے یا گھروں کے اندر آپ جب گھر میں داخل دیکھیں میں اگزامپل نہیں دینا چاہتا لیکن آپ کیونکہ پریس کر رہی ہیں میں اگزامپل دیتا ہے ڈیڑھ دو مہینے تک میری بیوی جو آکے عدالت میں بیٹھتی تھی جو کیسز جو ہے پی ٹی آئی کے وقت کے بنے ہوئے تھے تین سال میری بیوی جو ہے عدالت میں گئی ہے کنس نے گوی بیوی جو ہے یہ جو ہے اب میں نے بنی ہے نہ آکے لیکن اس کا کوئی پولٹکس کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو میں نے کہا ہوں کہ ہوں جب ماہتم نہیں کیا جا کہ کوئی میرا بیٹا میری بیوی دو ہی میلے خاندان کے افراد ہیں جو پاکستان میں ہیں اور وہ دونوں کیسوں میں میرے ساتھ ہر کیس میں انوال تھے آپ لوگ بھی اسی فیس سے گزریں جہاں پہ گھروں کے اندر گس کے دیکھیں میں دیکھیں مجھے اگر مجھے اگر مجھے اگر میں افائی وز وانٹڈ بائی پولیس اور ای وز وانٹڈ بائی اینی گورننٹ تاک مشہرف اور پی ٹی آئی یا ایون بفور بیٹھو 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 کے وقت تو بزر ہمارے گھر میں چھاپا پڑتا ہے کہ اگر ہمارے گھر میں خود آپ جب چھپتے پھیروں گے تو پھر تو آپ کے گھر میں چھاپے پڑھیں گے آپ کو اگر اپنی عزت کا اپنی عبرو کا کوئی خیال ہے یا آپ نے وہ اتار کے کہیں پھینک دی ہوئی ہے اور آپ اپنے گھروں میں پولیس داخل کروا رہے ہو اپنے والد کی خدا نخواستہ بیٹسی کروا رہے ہو اگر آپ یہ چیزیں پرونٹ کرنا چاہتے ہیں تو نہ بھاگیں نہ مفرور ہوں تو اگر پیش نہیں ہو رہے تو پھر اس قسم کے کلونیل تائمز میں ہمیں آتورٹی رکھ دیں گے تو انہوں نے وہاں پہ جیو فینسنگ کر کے جانا ہے نا سو کچھ بھی ہو وہ داخل ہوں گے نہیں دیکھیں نا اگر پولیس جو ہے اگر کسی ملزم کو ڈھونڈ رہی ہے آپ کیوں اپرچنٹی دیتی ہیں آپ آپ کو اپنی ازادی جو ہے وہ اتنی عزیز ہے آپ پکڑا نہیں جانا چاہتے تو پھر جو ہے کیوں رونا دونا چاہتے چھوڑیں اس چانسے جا کے کوئی کرو بار کریں جا کے عدالتوں سے ریلیف ملنے کا سلسلہ تو مطلب بابلو کے لیے بھی نظر آ رہا ہے بابلو نکا کے فیسلیٹیٹ جو ہے عدالتوں کی طرف سے عمران خان صاحب کے لیے فیسلیٹیٹرز ان کے سسٹم میں موجود اس وقت ہے آئی ریمیبر کہ آپ کی بھی ڈسکولیفیکیشن کو اوورٹرن عدالت کی طرف صحیح کیا گیا تھا آپ نے اس کو بڑا پوزیٹیولی اس کو لیا بھی اور ٹویڈ بھی کیا تھا اس سے متعلق عدالتوں کے احترام کے حوالے سے میں ابھی جو احترام کرتا ہوں ابھی جو ایک تاثر ہے کہ بڑی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے عدالتوں پہ حملہ بلکل ایسا لگ رہا ہے کہ حملہ آور ہو گئے ہیں پرحابس ان اصفیسٹیکیٹڈ وے دس ٹائم لیکن ایسا تاثر کیوں ہے دیکھیں میں جو ڈسکولیفیکیشن میری ہوئی تھی وہ آپ اس شو کے بعد میں آپ کو بتاؤں میں ڈسکولیفیکیشن کی طرف ہوا تھا جس بینچ نے مجھے ڈسکولیفیک کیا تھا اس بینچ سے ایک جج نے ریکیوز بھی کیا تھا آپ تھوڑی سی ریسرچ کر لیں اس جج نے کیوں ریکیوز کیا تھا میں اس سے زیادہ کمانڈ کروں گا رائیڈ بے خوال صاحب آخری کومنٹ کر دی جیگا یہ جو آڈیو لیک سے مطالق اور مسلسل کوئی آڈیو لیک منظر آم پہ آرہی ہے اسلام آئی کورٹ کا آرڈر سامنے ہے کہ اب بتایا جائے گا گورنمنٹ اپرائز کرے دالت کو بتائے کہ کون کر رہے ہیں اور انڈر وٹھ لائن آتھورٹی دیکھیں یہ کون لائن آتھورٹی کون رگوز کر رہے ہیں کون رگوز کر رہے ہیں انٹرنیشنل ہیکرز مل جاتے ہیں دے دووٹ فور منی آپ جہاں بیٹھ کے مرضی جو ہے یوکے میں مل جائیں گے آپ کو دنیا کے ہر کونے میں ہیکرز مل جائیں گے اگر آپ کسی کا فون ہیک کروانا چاہتے ہیں آپ کسی کا لائپ ٹاپ ہیک کروانا چاہتے ہیں وہ سب ہیک کر لیتے ہیں آپ کو دیکھیں نا یہ جو جولیا نسانچ جو ہے وہ ہیکنگ ہوئی ہوئی ہے ساری جو انفرمیشن اس کے پاس تو اگر پیپل کین بھیکنٹو دو موست سکیور پلیسیز یہ ہیکر جو ہیں تو ہیکر جو ہیں وہ کہیں آپ دے دووٹ فور منی موست آف سام آپ کے لئے تشویش کی بات ہے مطلب کبای پیدارہ اس طرح تو سیف نہیں ہے کوئی پیدا سیف نہیں ہے کل کو مبالک سامنے کسی کھیں نہیں میں بالکل آپ سے کہہ رہی ہے میں بلکل آپ سیف کرنی ہے میں بلکل آپ سیف کرنی ہے میں بلکل آپ سیف کرنی ہے تو یہ عدالت میں بھی بتایا جائے گا ویسے کون یہ چاہتے ہیں کون اور آپ کو لگتے ہیں انفرنجمنٹ جو رائیت تو پریویسی ایڈ رائٹو جو آپ کا آرٹیکل فورٹین اور آرٹیکل نائن انشور کرتا ہے اس کی کئی نا کئی خلاف ورزی بھی ہے نہیں دیکھیں انفرینمنٹ جو ہے وہ تو کسی اگر فرض کریں کسی انٹرنیشنل حیکر نے کی ہے تو وہ پتہ نہیں آپ کی جوریز ڈکشن میں آتا ہے کہ نہیں آتا جو ہے دیکھنے والی بات ہے کہ اگر پاکستان میں ہوئا ہے تو دیفنیلی جو آپ کہہ رہی ہیں بات جو ہے وہ ٹھیک ہے پاکستان میں کسی نے مثلا میں نے کی ہے یا آپ نے کی ہے اس قسم کی جو ٹیپنگ یا آڈیوز بنائی ہیں یا ویڈیوز بنائی ہیں اور جو حالی آڈیوز آئی ہیں جو کہ چیف جسٹس صاحب کے فیملی میمبر سے متعلق یا سابق چیف جسٹس کے صاحبزادے سے متعلق وہ آپ کو لگتا ہے کہ انٹرنیشنل حیکرز اس میں ہو سکتے ہیں بلکل ہو سکتے ہیں دیکھیں نا میں اتنا ایکسیس ہو گئی ہے اس چیز کے بارے میں کہ جیسے جو یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا یہ چیز جو ہے ترقی کر رہی ہے میں ہم نہیں ٹیکنکل پرسن میں غلط لفظ نہ استعمال کر رہا ہوں کہ وہ ترقی ہو رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ بھی ان کو اس چیز کو پینٹریٹ کرنے کے لیے وہ اس کے لیے فائر والز بناتے ہیں اس کو ہر چیز سے جو ہے محفوظ کرنے کی کوش کرتے ہیں وہ وہ جو ہے اس کو جو ہے بیریکیٹ سے ہوتے ہیں ان کو کراس کر لیتے ہیں یہ ان کو بریچ کر لیتے ہیں پھر وہ آگے جاتے ہیں پھر اس کے ساتھ آگے جاتے ہیں تو this is going on all over the world آپ دیکھیں لیکن انٹرنیشنل اگر فورنسنس کے اگر وہ elements بھی اس میں ملوث ہے تو اس پر اتنا انحصار آپ موجودہ حکومت کیوں کر رہی ہے ہم تو ان کو نہیں کر رہے ہمارا کہتا ہے ان سے پریس پریس کانفرنسز نہیں نہیں ہمارا دیکھیں اگر کوئی چیز آ جاتی ہے سامنے آڈیو صاحب کے سامنے آ جاتی ہے اور اس میں کوئی ایسی implicate ہو رہی ہے کوئی چیز جو ہے یا عدالت ہو رہی ہے یا کوئی مخالف ہو رہا ہے تو وہ تو ہم use کریں گے وہ تو that's politics جی نو لیکن اگر اگر اس سے یہ نہیں ہے کہ وہ ہم نے کر رہی ہے ہمیں ہمیں کیا پتا کسن کر رہی ہے اس میں کئی چیزیں جو ہیں وہ دو دو سال تین تین سال پرانی ہے چار چیز سا اس وقت حکومت بھی آیا ہے پی ٹی آئی کی لیکن ایسی کوئی بھی چیز جو کہ آپ کی politics کو فائدہ دے رہی دیکھیں اگر کوئی چیز جو ہے جو جو اس چیز پہ مثلا میں آپ کو example دیتا ہوں جرشد والی جو ٹیپ ہے وہ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ میں یہ نواز شریف کے ساتھ کیا کیا گیا تھا اس کو کیوں نہیں استعمال کیا جا سکتا آپ بتائیں تو سارے کا سارا کیس جو ہے اس کی بنیادیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں اس کیس کی تو کیوں نہ استعمال کیا جائے پھر اس ویڈیو کو رائیٹ خواہ صاحب آخری سوال نواز شریف صاحب واپس کب آ رہے ہیں جلدی آئیں گے انشاءاللہ آ رہے ہیں مطلب election سے پہلے جی بالکل انشاءاللہ رائی تانکیو سو مچ خواجہ صاحب بہت شکریہ آپ کے واقعہ وزیر دفاع جناب خواجہ محمد آسف صاحب اس وقت ہم سے بات کہتے ہیں اسی کے ساتھ اجازت دیجے اللہ حافظ